تینوں مسلحہ افواج کے دستے سلامی کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور سینٹ پیٹرک چرچ میں ان کی اس سے پہلے آخری رسومات ادا کی گئی اور اس وقت انہیں سلامی دی جا رہی ہے تینوں مسلحہ افواج کے دستے انہیں سلامی دے رہے ہیں ان کے جسد خاکی کو سلامی دے رہے ہیں اور آن جہانی ڈاکٹر روتفاؤ کی سرکاری عزاز کے ساتھ گھورا قبرستان میں تدفین اس سے پہلے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا وزرالہ سن یہاں پر موجود ہیں ایڈی خاجہ یہاں پر موجود ہیں کور کمانڈر کراچی بھی اس وقت آپ ٹیلویزن سکین پر دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر روتفاؤ کی میت کو سپرد خاک کیا جائے گا اور اس موقع پر اہم شخصیات یہاں پر موجود ہیں ان کی جو جسد خاکی ہے وہ بھی یہاں پر پہنچا دی گئی ہے اور اس موقع پر ہم دیکھ سکتے ہیں مناظر میں کہ آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا ائر چیف مارشل سوہیل امان ڈی جی رینجرز ایڈی خاجہ یہاں پر موجود ہیں آئی جی سندھ کور کمانڈر کراچی گورنر سندھ یہاں پر موجود ہیں اور ڈاکٹر روتفاؤ کی میت گورا قبرستان پہنچا دی گئی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد ان کی میت کو سپرد خاک کر دیا جائے گا اہم ترین شخصیات شریک ہیں جن میں آرمی چیف ائر چیف ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کور کمانڈر کراچی گورنر سندھ سی ایم سندھ بھی دیکھے جا سکتے ہیں آلہ ترین اعزاز کے ساتھ ان کی میت کو سپرد خاک کیا جائے گا تمام پر رسومات ادا کر دی گئی ہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کی جائے گی ان کی میت کو سرکاری پرچم میں لپیٹا گیا ہے تینوں مسئلہ فواج کے دستے یہاں پر موجود ہیں اہم ترین نمائندہ یہاں پر موجود ہیں ان نے اس طوفوں کی سلامی دی گئی اور وزیر علیہ السندھ کی اپنی کابینہ کے ہمراہ اس موقع پر وہاں پر موجود ہیں تمام ترسومات کی ادائیگی کی جا چکی ہے اب تدفین کا انتظار کیا جا رہا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی میت گورا قبرستان پہنچا دی گئی ہے مناصر آپ ٹیلویزن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آنجہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا عمل اب سے کچھ دے بعد شروع ہو جائے گا اس موقع پر اہم شخصیات یہاں پر موجود ہیں آپ ٹیلویزن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آرمی چیپ جنرل قمر جاوید باجوا یہاں پر موجود ہیں ایر چیپ مارشل سوہیل امان یہاں پر موجود ہیں ڈی جی رینجرز، ایڈی خاجہ، آئی جی سندھ، کور کمانڈر کراچی، گورنس سندھ، وزرالہ سندھ، مراد علی شہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور دیگر بہت سی اہم شخصیات بھی موجود ہیں یہاں پر اور اب سے کچھ دے بعد ڈاکٹر رتفاؤ کی میت جو کہ گورا قبرستان پہنچا دی گئی ہے سپردخاک ان کو کیا جائے گا میت کو اور یہ تدفین کا عمل اب سے کچھ دے بعد شروع ہو جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں جزام کے مرس کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر رتفاؤ کی سینٹ پیٹرک کیترل کراچی میں آخری رسومات کی ادائیگی مکمل ہوئی اور اس کے بعد انیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ ڈاکٹر رتفاؤ کی تدفین کا عمل اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا ترجمان کے مطابق وزرالہ سندھ، کابینہ کے ارکان کے حمرہ تدفین میں شرکت کے لیے یہاں پر موجود بھی ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ایر چیف مارشل سحیل امان یہاں پر موجود ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یہاں پر موجود ہیں ڈی جی وینجرز، ایڈی خاجہ، آئیزی سینٹ اور دیگر بہت سی اہم شخصیات یہاں پر موجود ہیں دس اگست کو ڈاکٹر رتفاؤ نے انتقال کیا اور آج انیس اگست ہفتے کے روز ان کی آخری رسومات پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جا رہی ہیں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں سیکیورٹی کے سخت اور ان انتظامات کیے گئے ہیں فوج کے دستے موجود ہیں تینوں مسلحہ فوج کے دستے موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں جن میں لیڈی سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں آخری رسومات کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ ٹیلی ویژن سپین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آلہ ترین قیادت بھی موجود ہے جن میں آرمی چیف موجود ہیں ائر چیف موجود ہیں ڈی جی رینجرز موجود ہیں آئی جی سندھ موجود ہیں کور کمانڈر کراچی موجود ہیں گورنر سندھ موجود ہیں سی ایم سندھ اپنی کابینہ کے ہمراہ موجود ہیں اور اس موقع پر تمام تر انتظامات مکمل کر لے گئے ہیں تمام تر رسومات کی ادائیگی ہو چکی ہے اب تدفین کا عمل شروع کیا جا رہا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی تدفین گورا قبرستان میں کی جا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس موقع پر پاکستان کے آرمی چیف ائر چیف ڈی جی رینجرز آئی جی سندھ گورنر سندھ اپنی کابینہ کے ساتھ سی ایم سندھ بھی موجود ہیں کراچی کے مسیحی قبرستان میں تدفین کا عمل اس وقت اب سے قدبات شروع ہونے جا رہا ہے اور مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں آن جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی سرگاری عزاز کے ساتھ تدفین کراچی کے مسیحی قبرستان میں جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آلہ شخصیات بھی موجود ہیں جو کہ ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی اٹھاتے چلیں کہ آخری رسومات کی ادائی کی بھی کی گئی اور اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کراچی کے مسیحی قبرستان کے جہاں پر آن جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی سرگاری عزاز کے ساتھ تدفین کا عمل اس وقت شروع ہو گیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا یہاں پر موجود ہیں اور ائر چیف مارشل سحیل آمان یہاں پر موجود ہیں ڈی جی رینجرز آئیز سیند ایڈی خاجہ کور کمانڈر کراچی گورنرس سندھ محمد زبید یہاں پر موجود ہیں وزرعالہ سندھ موراد علی شاہ اپنی پوری کابینہ کے حمراہ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تینوں مسئلہ فاج کے نمائندے بھی تدفین میں موجود ہیں شریک ہیں اور پاکستان میں جزام کے مرض کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر رتفاؤ کی سینٹ پیٹریک کیتھرل کراچی میں اس سے پہلے آخری رسومات ادا کی گئیں اور اس وقت کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے مسیحی قبیستان اس سے پہلے لیپروسی سینٹر میں عملے اور مریضوں کو ڈاکٹر رتفاؤ کا آخری دیردار بھی کرائے گیا آپ نے ہمارے کاری دیردار بھی کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم پاکستان میں سرکاری احزاز کے ساتھ ڈاکٹر رتباؤ کی میت کی تدوین کا عمل اس وقت جاری ہے ڈاکٹر رتباؤ کی تدوین کراچی کے مسیحی قبرستان میں کی جا رہی ہے پاکستان میں جزام کے مرض کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر رتباؤ کی سینٹ پیٹرک کیتٹرل کراچی میں آخری رسومات ادا کی گئیں اور اس موقع پر اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مناظر میں کہ مختلف آلہ شخصیات یہاں پر موجود ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا، ائر چیف مارشل سوہیل آمان، ڈی جی رینجرز، آئی جی سیند ایڈی خاجہ، گورنرس سندھ یہاں پر موجود ہیں وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ، اپنے کابینہ کے ارکان کے ہمراہ تدوین کے واقعے پر موجود ہیں اور سرکاری احزاز کے ساتھ تدوین کا عمل اس وقت جاری ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شہرہ فیصل میں موجود مسیحی قبرستان میں ڈاکٹر اتفاو کی تدوین کا عمل بھی شروع کیا جا چکا ہے ڈاکٹر اتفاو جرمنی سے تعلق رکھتی تھی اور ستاون سال پہلے وہ پاکستان آئیں اور جزام کے مرض کے خلاف انہوں نے یہ جنگ شروع کی جس کے بعد انیس سو باسر سے اپنی زندگی پاکستان کے ہی نام کی پاکستان میں ان جزام کے مریضوں کے نام کی انیس سو چھانوے میں انہوں نے جزام کے مرض کو شکست بھی دی اور ملک بھر میں اس موقع پر تاریخی دن بھی منایا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا انہیں حلال امتیاز ستارہ قائدی اعظم اور نشان قائدی اعظم سے نوازا گیا جو کہ آلہ ترین اعزازات ہیں ڈاکٹر رتفاؤ مختصر علالت کے بعد دس اگست کو کراچی میں انتقال کر گئی تھی اور ان کی یہ آخری خواہش تھی کہ انہیں وینٹیلیٹر میں نہ رکھا جائے لیپروسی سینٹر میں عملے اور مریضوں کو ڈاکٹر رتفاؤ کو آخری دیدار بھی کرایا گیا جس کے بعد ان کے تابوت کو قومی پرشم میں لپیٹ کر سینٹ پیٹر کیتیڈرل چرچ ملایا گیا مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ آج ان کی تدفین ہونے جا رہی ہے اب سے کچھ ہی لمحات میں ان کی تدفین کا عمل بھی مکمل کر لیا جائے گا تدفین کا عمل اس وقت جاری ہے مناظر آپ ٹیلیویزن ٹوین پر دیکھ سکتے ہیں کراچی کے مسیحی قبرستان کے مناظر ہیں جہاں پر سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا عمل اس وقت اپنے آخری مراحل میں ہے اور ڈاکٹر رتفاؤ ہمیشہ کہتی تھی کہ جرمنی تو وہ ملک ہے جہاں وہ پیدا ہوئی لیکن پاکستان ان کے دل کا ملک ہے اور اگر وہ مر جائیں تو انہیں یہیں اسی گھرتی پر اسی سرزمین پر دفن کیا جائے اور ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات کے موقع پر سینٹ پیٹرک کے دریل میں ادا کی گئی رسومات اور ہزاروں چاہنے والے اس موقع پر موجود تھے اور مناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر رتفاؤ کی تدفین سرکاری اعزاز کے ساتھ کی جا رہی ہے وزرالہ سندھ کابینا کے ارکان کے حمراہ موجود ہیں جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا ائر چیف پانشل سہیل امان بی جی رینجرز یہاں پر موجود ہیں آئی جی سندیڈی خاجہ یہاں پر موجود ہیں گورنرس سندھ محمد زبیر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے ان کے حمراہ وزرالہ سندھ مراد علی شہ بھی موجود ہیں اور تدفین کا عمل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے کراچی کے مسیحی خبرستان کے مناظر ہیں جہاں پر ڈاکٹر اتفاو کی میت اب سے کچھ دے پہلے پہنچائی گئی اور اس وقت تدفین کا عمل اپنے آخری مراحل میں چاری نہ صرف یہ بی بی آئی پی شخصیات بلکہ مسیحی برادری کے عوام اور ساتھ ساتھ عام عوام بہت سے مسلمان ایسے ہیں بہت سے کراچی والے پاکستانی ایسے ہیں جو ان کی آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں اس موقع پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر آنکھ ہی اشکبار ہے ہر چہرہ ہی افسوس کا اظہار کر رہا ہے صدر مملکت ممنون حسین بھی ٹیلویشن فرین پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور آن جانی ڈاکٹر اتفاو کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا عمل اس وقت جاری ہے اور اس موقع پر دیگر آلہ شخصیات کے ساتھ ساتھ اس وقت صدر مملکت ممنون حسین بھی اس وقت مناظر میں دیکھے جا سکتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر اتفاو کی مریت مسیح قبستان پہنچا دی گئی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا عمل اس وقت جاری ہے کراچی کے مسیح قبستان میں پاکستان میں جزام کے مرض کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر اتفاو کی سینٹ پیٹرک کیتٹرل کراچی میں آخری رسومات ادا کی گئیں اور اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انیس طوپوں کی سلامی بھی دی گئی تدفین ڈاکٹر اتفاو کی سرکاری اعزاز کے ساتھ اس وقت کی جارہی ہے وزرعالہ سینٹ کابینہ کے ارکان کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں گورنس سینٹ محمد زبیر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور عالی شخصیات یہاں پر موجود ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں ڈاکٹر اتفاو کے حوالے سے 88 سال ان کے عمر تھی 9 ستمبر 1929 کو جرمنی میں ڈاکٹر اتفاو پیدا ہوئی اور 57 سال پہلے وہ پاکستان آئیں اور یہاں پر انہوں نے خدمت کا آغاز کیا اور پاکستان میں جتنے بھی جزام کے مریض تھے ان کے لیے ادامات کیے ایفرٹس کی 10 اگست 2017 کو مقامی اسپتال میں ڈاکٹر اتفاو انتقال کر گئیں اس وقت تتفین کا عمل اپنے آخری مراحل میں ہے اور آپ مناظر بھی ٹیلویسن ٹکین پر دیکھ سکتے ہیں کراچی کے مسیحی خبرستان کے یہ مناظر ہیں جہاں پر آنچانی ڈاکٹر اتفاو کی سرکاری اعزاز کے ساتھ دیا گیا ہے اور اس وقت مٹی ڈالنے کا عمل جاری ہے اس موقع پر فالس کے دستے بھی دیکھے جا سکتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت ممنون حسین بھی یہاں پر موجود ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا موجود ہیں ائر چیف سوہل امان موجود ہیں ڈی جی رینجرز ایڈی خاجاز آئی جی سن ہے جو کہ وہ بھی موجود ہیں ان کے ساتھ کور کمانڈر کراچی گورنر سن محمد زبیر اور سی ایم سن مرادلی شاہ اپنی کابینہ کے ارکان کے ساتھ اس موقع پر موجود ہیں شاہرہ ایف ویصل میں موجود مسیحی قبرستان ہے کراچی میں جہاں پر انہیں سپردخاق کیا جا رہا ہے اور اس وقت ان کی جو میت ہے اس پر مٹی ڈالنے کا عمل جاری ہے ڈاکٹر رتفاؤ جرمن تھی اور جرمنی سے وہ پاکستان آئی آج سے ستاون سال پہلے اور اس کے بعد انہوں نے جزام کے مریضوں کے لئے کراچی میں کلیننگ بھی قائم کیا انیسو باسل سے اب تک انہوں نے اپنی تمام زندگی پاکستان اور پاکستان میں جزام کے مریضوں کے وقت کی جرمنی چھوڑ کر آئیں اپنی فیاملی چھوڑ کر آئیں اور یہاں پاکستان کا انہوں نے سیلیکشن کی پاکستان میں اس مرض کو شکست دینے کی سیلیکشن کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئی انیسو چیانمے میں انہوں نے اس مرض کو شکست بھی دی اور اس موقع پر پورے ملک میں نجات کا تاریخی دن بھی منایا گیا حکومت پاکستان کی جانت سے بھی عالی اعزازات سے نوازا گیا اور آج بھی انہیں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ہی ان کی تدفین کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے اپنے ملک کی اپنی قوم کے لیے تو بہت سے لوگ اوپر اٹھتے ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت کم لوگ ایسے دیکھے جگہے ہیں جو کہ سماجی کارکن بنے اور عام انسان کے لیے انسانیت کے لیے اپنی پوری زندگی اس طرح سے وقف کریں ڈاکٹر رتفاؤ جو کہ پاکستانی نہیں تھی پھر بھی انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا پاکستان کے سام کے نام اپنی پوری زندگی وقف کر دی بلکل ستاون سال قبل وہ پاکستان آئیں اور اس سے پہلے جس رامنا بتا رہی تھی کہ سینٹ پیٹرک کیترل کراچی میں آخری رسومات ادا کی گئیں اور اس موقع پر سینٹ پیٹرک کیترل میں موجود افراد نے کھڑے ہو کر ڈاکٹر رتفاؤ کو خراج اخیدت پیش کیا اور ان کے تابوت کو پاکستانی پرشم میں لپیٹھا گیا آخری رسومات کے اگر بات کی جائے تو آخری رسومات میں تینوں مسئلہ فاج کے دستوں کے علاوہ بزرعالہ سندھ مراد علی شاہ موجود تھے آئیس یو ٹی کے صبرہ ڈاکٹر عدیب رسوی سعید غنی اور پاکستان میں جرمن سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی اور سینٹ پیٹرک کیترل میں موجود افراد کو ڈاکٹر رتفاؤ کا آخری دیدار بھی کرایا گیا پاک فوج کے دستے نے ڈاکٹر رتفاؤ کو آرٹلری گنز کی سلامی دی اور ان کے جستقاقی کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سینٹ پیٹرک کیترل چرچ پہنچایا گیا اور میری ایٹ لیڈ لیپریسی سنٹر میں ان کے مریضوں ملنے والوں اور انگنت پرستانوں کو آخری دیدار بھی کرایا گیا اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کراچی کے مسیحی خبستان کے جہاں پر سرکاری اعزاز کے ساتھ تتوین کا عمل جاری ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی میت کا اور اس موقع پر آلہ شخصیات یہاں پر موجود ہیں صدر مملکت ممنون حسین آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پر آئے ہیں ان سے پہلے آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا ائر چیف مارشل سحیل امان ڈی چیف وینجرز آئی جی سندھ ایڈی خاجہ گورنس سندھ محمد زبیر وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کابینہ کے ارکان کے عمرہ یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اٹھاسی سال ان کی عمر تھی ڈاکٹر رتفاؤ کی نو ستمبر انیس سو انتیس کو جرمنی میں پیدا ہوئیں ستاون سال پہلے پاکستان آئی اور پاکستان میں جزام کے برس کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور اس دوران انہوں نے کئی اقدامات کیے اور اس دوران پاکستانی حکومت کی جانب سے ان کو مختلف احساسات کے ساتھ بھی نوازا گیا دس اگست دوہزاست سترہ کو مقامی ہسپتال میں ڈاکٹر رتفاؤ انتقال کرنے ڈاکٹر رتفاؤ کی کراچی کے شارعہ فیصل پر موجود مسیحی قبرستان میں پورے سرکاری عزاز کے ساتھ تدفین کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے اس وقت یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جب ان کی قبر پر مٹی ڈالنے کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے اس موقع پر صدر مملکت ممنون حسین، آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا، ائر چیف سوہیل امان، گورنر سن محمد زبیر، وزیر اعلی سن مراد علی شاہ اور دیگر آلہ حکام بھی موجود ہیں جنہیں دیکھا جا رہا ہے رتفاؤ کے آخری رسومات سین پیٹرک کیتھرڈرل چرچ سے کراچی میں ادا کی گئیں اور انیس طوپوں کی سلامی بھی دی گئیں پاکستان میں جزام کے مرس کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر اتفاؤ کی کراچی کے شارعہ فیصل پر مسیح قبستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین کا عمل اس وقت آخری مراحل میں ہے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں صدر مملکت ممنون حسین، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا، ائر چیف مارشل سوہیل امان، گورنر سن محمد زبیر، وزیر اعلی سن مراد علی شاہ اور دیگر آلہ حکام بھی موجود ہیں ڈاکٹر اتفاؤ کی آخری رسومات سین پیٹرک کیترل کراچی میں ادا کی گئی، انیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی اور اس موقع پر تتفین کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آئے، فضائی نگرانی بھی جاری رہی اور شارعہ قائدین سے ریجن پلازا تک شارعہ فیصل ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر اتفاؤ کی میت مسیح قبستان پہنچائی گئی اور اس وقت کراچی کے مسیح قبستان میں سرکاری احزاز کے ساتھ تتفین کا عمل اپنی آخری مراحل میں ہے پاکستان میں جزام کے مرز کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر اتفاؤ کی سین پیٹرک کیترل کراچی میں آخری رسومات ادا کی گئی، اس موقع پر انیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی اور وزرعالہ سندھ مراد علی شہ قابینہ کے ارکان کے ہمراہ تتفین کے واقعے پر موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت مناظر میں کہ آنجہانی ڈاکٹر اتفاؤ کی سرکاری احزاز کے ساتھ تتفین کا عمل جاری ہے قابینہ کے ساتھ ٹھالے امتیاز قابینہ کے ساتھ ٹھالے پاکستان ستارہ اکاید اعزام اور جنہا عوام عنہ در ملometers در ڈاکٹر اپرانہ در with two adopted sins مرین لبو اور اکبر در اپرانہ در اپرانہ جنہا 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 سنہا اس کا ایک شہر ہے۔ میں ایک بہت ہی ساکتے ہیں۔ میں شہر ہے۔ میرے گئے جبوں نے مجھے ایک ہریتا ہے میں نے ایک ساتھا ہے جسارہ پاکستان، مرمو حسین مجھے ایک مجھے ایک دیوری دیوری پاکستان میں جزام کی مرز کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر ردفاؤ کی کراچی میں مسیحی قبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین مکمل کر لی گئی اور اس وقت فوج کا دستہ ان کی قبر پر پھولوں کا یہ جو گلدستہ ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے وہ جڑھانے جا رہا ہے اس موقع پر صدر مملکت ممنون حسین بھی شریک ہیں اور ان کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف پاکستان کے صدر ممنون حسین ائر چیف اور گورنر سندھ کور کمانڈر کراچی بھی اس موقع پر موجود ہیں ملک بھر سے اعلیٰ شخصیات یہاں پر پہنچی ان کی آخری رسومات کے لیے ان کی تتفین کے لیے اور انہوں نے خیراج تحسین پیش کیا سینٹ پیٹرک کیتھرڈرل چرچ میں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور فیونرل سرویسز کے موقع پر ڈاکٹر رتفاؤ کی میت کو انیس توپوں کی سلامی بھی ادا کی گئی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں صدر ممنون حسین نے پھولوں کا گلدستہ بھی رکھا اور پاکستان میں جزام کے مرس کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر رتفاؤ کو کراچی گئے مسیح قبرستان میں سرکاری احزاز کے ساتھ سپورت خاک کر دیا گیا تتفین کر دی گئی ہے یہ عمل مکمل ہو گیا صدر مملکت ممنون حسین نے پھولوں کا گلدستہ بھی رکھا آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجبہ بھی تتفین کے موقع پر موجود ہیں گورنس سندھ محمد زبیر وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ ائر چیف سوہیل امان پاک بہریا کے چیف آف سٹاف سمیت دیگر آلہ حکام بھی تتفین میں شریک ہیں اور رتفاؤ کی آخری رسومات سینٹ پیٹریک کیترل کراچی میں ادا کی گئی اسے پہلے انیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی فیونرل سرویسز کے موقع پر ڈاکٹر رتفاؤ کی میت کو اور اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جزام کے مرض کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر رتفاؤ کو کراچی کے مسیح خبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردخاق کر دیا گیا اور اس وقت گورنس سندھ محمد زبیر اس وقت پھولوں کا گلدستہ رکھ رہے ہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ یہ تتفین کا عمل مکمل ہوا ہے آن جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین کا عمل اسے پہلے صدر مملکت ممنون حسین کی جانب سے پھولوں کا گلدستہ رکھا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورنس سندھ محمد زبیر نے بھی پھولوں کا گلدستہ رکھا ہے اور فیونرل سرویسز کے موقع پر ڈاکٹر رتفاؤ کی میت کو انیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی ہے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں گورنس سندھ محمد زبیر نے پھولوں کا گلدستہ آپ سے گجدے پہلے رکھا اسے پہلے صدر مملکت ممنون حسین نے رکھا اور پاکستان میں جزام کے مرض کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر رتفاؤ کی کراچی کے شارعہ فیصل پر مسیحی قبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین کا عمل مکمل ہو گیا دس اگست دوہزار سترہ کو ڈاکٹر رتفاؤ کا انتقال ہوا اور آج بروز ہفتہ انیس اگست ان کی تتفین کر دی گئی ہے انہیں سپردقا کیا جا چکا ہے اور اس موقع پر ہم دیکھ سکتے ہیں گورنر سندھ مراد علی شاہ نے انہیں خراج تحسین پیش کیا فوج کے دستے یہاں پر موجود ہیں تینوں مسلح فوج کے دستے یہاں پر موجود ہیں دس اگست کو ان کا انتقال ہوا اور مختصر علالت کے بعد ان کا انتقال ہوا ان کی خواہش تھی کہ انہیں وینٹیلیٹر پر نہ رکھا جائے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت پھول رکھ رہے ہیں اس سے پہلے گورنر سندھ محمد زبیر اور صدر مملکت ممنون حسین نے بھی پھول رکھے اور اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں صدر مملکت ممنون حسین اور گورنر سندھ محمد زبیر کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی پھول رکھے ہیں اور سلیوت کیا ہے ڈاکٹر ردفاؤ کی آخری رسومات سرکاری عزاز کے ساتھ آج ادا کی گئیں اور سرکاری عزاز کے ساتھ ہی ان کی تدفین کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا اس موقع پر گورنر سن محمد زبیر وزیرالہ سن مراد علی شاہ ائر چیف سوہیل امان پاک بہریہ کے چیف آف سٹاف سمیت دیگر آلہ حکام بھی اس تدفین کے عمل میں شریک ہوئے جن میں خاص طور پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور صدر مملکت ممنون حسین نے بھی شرکت کی ہے اور اس موقع پر اب دکھا جا سکتا ہے کہ مختلف شعبہ زندگی کی افراد بھی اس میں شریک ہوئے سب نے خیراج تحسین پیش کیا اپنے اپنے طریقے سے اور آج ان کی تدفین کا عمل مکمل کر لیا گیا لوگوں کی بڑی تعداد بھی قبرستان میں موجود ہے جن میں مسیح برادری بھی موجود ہے عام عوام بھی پاکستان کے جو دیگر شہروں سے لوگ ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے اور تمام عوام کافی افسوس اور دکھ کا اظہار کرتے رہے ہیں ہم نے شہز آرد روئے سے بھی بات کی ان کا بھی کہنا تھا کہ بڑے دکھ کی بات ہے اور پاکستان نے ایک بڑی اچھی ایک بڑی اہم ہستی کو کھویا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے نام کی وہ جرمن تھی وہ پاکستان کی نہیں تھی پھر بھی پاکستان کے عوام کا جو دکھ درد تھا ان کی جو تکلیف تھی انہوں نے محسوس کی ان کا ساتھ دیا اور جوزام کے مرض کو انہوں نے شکست دی پاکستان میں اپنی پوری زندگی اس کے لئے انہوں نے ڈیووٹ کی اور پاکستان کی جانب سے بھی اعتراف کیا گیا ان کی خدمات کا حلال امتیاز سے دارہ رہے قائد عظم نشان قائد عظم سے نوازہ بھی گیا انیس سو ساٹھ میں وہ پاکستان آئی تھی ائر چیف مارشل سوہیل امان نے بھی پھول رکھے ہیں اور سلامی دی ہے اس سے پہلے پاکستان میں جوزام کے مرض کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر اتفاؤ کو کراچی کے مسیحی خبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپورد خاک کر دیا گیا ہے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں گورنس سندھ محمد زبیر وزرالہ سندھ مراد علی شاہ ائر چیف مارشل سوہیل امان پاک بیریا کے چیف آف سٹاف سمیت دیگر آلہ حکام بھی اس موقع پر موجود ہیں اس سے پہلے سینٹ پیٹرک کیتریل کراچی میں ڈاکٹر اتفاؤ کی آخری رسومات ادا کی گئیں فیونرل سرویسز کے موقع پر ڈاکٹر اتفاؤ کی میت کو انیس طوپوں کی سلامی بھی دی گئی سرکاری اعزاز کے ساتھ سپورد خاک کیا گیا ہے پاکستان میں جزام کے مرض کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر اتفاؤ کو کراچی کے مسیح قبرستان میں اور اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں فضائی نگرانی بھی جاری ہے شارعہ قائدین سے ریجن پلازا تک شارعہ فیصل ٹرافک کے لیے بند ہیں مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں صدر مملکت ممنون حسین آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا بھی تتفین کے موقع پر موجود ہیں آن جوہانی ڈاکٹر اتفاؤ کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین کا عمل مکمل ہو گیا ہے پاکستان میں جزام کے مرض کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر اتفاؤ جو دس اگست دوہزار سترہ کو انتقال کر گئیں اٹھاسی سال ان کی عمر تھی نو ستمبر انیس سو انتیس کو جیمنی میں پیدا ہوئیں اور ستاون سال قبل وہ پاکستان آئیں اور جزام کے خلاف انہوں نے جنگ کا آغاز کیا اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ ان کو مختلف اعزازات سے بھی نوازا گیا اور آج ڈاکٹر اتفاؤ کو کراچی کے مسیح قبلستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپورت خاک کر دیا گیا ہے صدر مملکت ممنون حسین کی جانب سے پھول رکھے جا رہے ہیں آن جوہانی ڈاکٹر اتفاؤ کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور اس سے پہلے انیس طوپوں کی سلامی بھی دی گئی سینٹ پیٹریک کیتھرل گراچی میں وہ رسومات ادا کی گئیں اس کے بعد تتفین کا عمل آپ سے کچھ دے پہلے مکمل ہو گیا صدر مملکت گورنر سین وزیرالہ سین ائر چیف اور پاک بحریہ کے چیف آف سٹاف ان کی جانب سے اور ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف کی جانب سے ان کی قبر پر پھول رکھے گئے آخر رسومات ادا کر دی گئیں تتفین کا عمل مکمل کر لیا گیا برپور سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تتفین کا عمل مکمل ہوا اور اس موقع پر انیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی تینوں مسلح افواج کے دستے بھی اس موقع پر موجود ہیں جن کی جانب سے خیراج تحسین پیش کیا گیا اس عظیم شخصیت کو جس نے انیس سو چیانوے میں پاکستان میں جزام کے مرز کو شکستی اور ملک بھر میں جزام سے نجات کا تاریخی دن منایا حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی خدمات کے اطراف میں انہیں آلہ ترین اعزازات سے بھی نوازا گیا اور آج ان کی تتفین کا عمل بھی برپور سرکاری اعزاز کے ساتھ مکمل کیا گیا جس میں گورنر سن محمد زبیر وزیرالہ سن مراد علی شاہ نے اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اس میں شرکت کی جس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت ممنون حسین آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا ائر چیف سوہیل امان اور دیگر آلہ ترین حکام بھی یہاں پر موجود تھے انہوں نے شرکت کی انس توپوں کی سلامی بھی دی گئی ان کی جو آخری رسومات تھیں وہ سینٹ پیٹر کیتھیڈرل چورچ میں ادا کی گئیں جبکہ کراچی میں شرائف فیصل پر موجود مسیحی قبرستان میں ان کی تتفین کا عمل مکمل کر لیا گیا اور ڈاکٹر رتفاؤ کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کی مردر ٹریسا ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کر آئیں اور اپنی فیملی کو چھوڑ کر آئیں انہوں نے پاکستان کے عوام کو اپنی فیملی بنایا جو جوزام کے مریض تھے ان کو اپنی فیملی بنایا ان کا ہاتھ اس وقت تھاما جب جوزام کے متعلق لوگوں کو آگاہی نہیں تھی لوگ چھوڑ کی بیماری تصور کیا کرتے تھے اس زمانے میں جوزام کو جس کے بعد انہوں نے آگے بڑھ کر ایک کلینک بنایا ان عوام کے لیے ان مریضوں کے لیے اور پاکستان میں نہ صرف یہ کلینک رکھا بلکہ قائم کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کے جو مریض تھے ان کا علاج بھی کیا پاکستان بھر میں جوزام کو شکست بھی دی اور پاکستان کے ساتھ افغانستان میں بھی جو ان کے خدمات ہیں وہ قابل ذکر ہیں پاکستان میں جوزام کے مرس کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر اتفاؤ کا میری ایٹ لیڈ لیپریسیل سینٹر میں آخری دیدار بھی کر آیا گیا اس موقع پر ہزاروں چاہنے والوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی سب ہی کی آنکھیں عشق بار تھیں اور آخری رسومات کی ادائی کی سینٹ پیٹریک کیتھڈل میں اب سے کچھ دیر پہلے جارین تھیں اور اس کے بعد تتفین کا عمل مکمل ہوا سپردخاق کر دیا گیا اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجوا صدر مملکت ممنون حسین ائر چیف مارشل سوہیل امان چیف جسٹس سندھائی کورٹ احمد علی ایم شیخ نے ان کی تتفین میں شرکت کی آپ کو بتا دے چلیں کہ ڈاکٹر رتفاؤ ہمیشہ کہتی تھی کہ جرمنی تو ان کا ملک ہے جہاں وہ پیدا ہوئی لیکن پاکستان وہ ملک ہے جو ان کے دل میں بستا ہے اور جب وہ مر جائیں تو ان کو یہیں دفن کیا جائے اور ان کی اس طرح سے آخری خواہش بھی پوری ہوئی پاکستان کی مدر فیسا کہلائی جانے والی ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات سینٹ پیٹریک کیتھڈرل میں ادا کی گئیں اس موقع پر ہم نے مناظر بھی دیکھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود تھے اور وہاں پر موجود افراد میں کھڑے ہو کر ڈاکٹر رتفاؤ کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے تابوت کو پاکستانی پرشم میں لپیٹا گیا اس موقع پر اس سے پہلے آخری رسومات میں تینوں مسئلہ فاج کے دستوں کے علاوہ وزرعالہ سندھ سید مراد علی شاہ گورنرس سندھ محمد زبیر سعید غنی ڈاکٹر عدیب رزوی ڈاکٹر فاروق ستار میر کراچی وسیم اختر اور پاکستان میں جرمن صفی سمیت دیگر شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مختلف شعبہ آئی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے اپنے انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیا ڈاکٹر رتفاؤ کو خراج عقیدت پیش کیا 88 سال ان کی عمر تھی 10 اگست کو مقامی اسپتال میں ڈاکٹر رتفاؤ انتقال کر گئی دس اگست 2017 کو 88 سال ان کی عمر تھی 9 ستمبر 1939 کو جرمنی میں ڈاکٹر رتفاؤ بیدا ہوئی اور 57 سال قبل وہ پاکستان آئی اور جزام کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور اپنی ایفرٹس پیش کی خدمات کی اور اس موقع پر اسی دوران پاکستان کی حکومت کی جانب سے مختلف اعزازات سے بھی نوازہ کیا ڈاکٹر رتفاؤ کو آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں جزام کے مرض اس کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر رتفاؤ کو کراچی کے مسیحی خبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا اس موقع پر صدر مملکت ممنون حسین موجود تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا بھی اور گورنسین محمد زبیر وزرعال حسن مراد علی شاہ ائر چیف سوہیل آمان پاک بہریہ کی چیف آف سٹاف سمیت دیگر آلہ حکام نے بھی تدوین میں شرکت کی انیس سو ساتھ میں ڈاکٹر رتفاؤ پاکستان آئی اور انیس سو باسٹ میں انہوں نے میری ایڈلیٹ لیپروسی سینٹر قائم کیا اور انیس سو تشیانوے تک پاکستان میں جزام کی مرض کو شکست بھی دے دی ڈونڈا گے اگر ملک موسیقی